ہم نے کہا تھا انہیں کہ سوشل میڈیا پہ بین آئیں آ کے یہ ویڈیوز بنایا کریں آ کے وہ دیکھیں پچھلے دنوں میں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی ان کی کہ وہ ڈول کی تھا پہ رکس کر رہی ہیں کر رہی ہیں میں نے انہیں کہا یہ آپ نے انہیں کہا ہے پھر لوگوں نے آپ کی نکلیں بھی اتارنی ہیں اب اتنے دنے بڑے ایکٹرز ہیں وہ تو پھر گولی مارتے پھریں سب کو تو آپ تو چھوٹے سے یوٹیوبر ہو یار کیا ہو گیا میں آپ کو یہاں پہ دمکیاں دے دوں گا بھائی کیسے کوئی پریکٹیکل باز کرو یہ سوشل میڈیا والی باتیں نہیں ہونی چاہیے کیسے اس بچے کیا کر دیا اس بچے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی تیسرے بھائی ہمیں بلا وجہ لگانے کی اسلام علیکم ناظرین دعوت خانہ بھی خدمت میں آزر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پلس فراز جو کہ سوشل میڈیا پر اس ٹیم وائرل ہے رجب نے کچھ تشدد کا نشانہ اس کو بنایا تین گھنٹے ارگمال بنایا اور اس کے بعد مارپیٹ کا معاملہ کرنے کے بعد اس کو چھوڑا رجب کچھ دن پہلے انٹرویو میں لائیو آتا اور کہتا ہے کہ میں نے اس کو مارا ضرور ہے لیکن میں نے اس کو پھر بعد میں چاول بھی کھلایا اور کرایا بھی دیا اس بات میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے فراز کا انٹرویو آپ اس چینل پر پہلے دیکھ چکے ہیں اور نیر کر چکے ہیں جنیس صاحب مارسل موجود ہے سینئر ریلور کے جو کہ کسی طرف کے محتاج نہیں ہے ملینز میں ان کے فالورز ہیں انہوں نے فراز کو بلایا یہاں پر اور ان سے کہا کہ میں آپ کا کیس فری آف کورس ہینڈل کروں گا اور رجب کے اوپر کیس کروں گا کیونکہ جیسے فراز نے بتایا کہ ہور بھی میرے بعد ہور کافی سارے لڑکے ہیں جو اس مصیبت میں فسنے جا رہے ہیں رجب نے ان کی ویڈیوز دکھائی ہے کہ میں نے ان کے سوفٹر اپ ڈیٹ کرنے ہیں سینئر قانون دانا مرسل موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کونسی دفعات رجب کے اوپر لگنے جا رہی ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم صاحب بہت شکریہ جنید صاحب آپ نے قیمتی ٹائم دیا تھوڑا سا بتائیے گا فراز نے آپ سے رابطہ کیا یا آپ نے خود فراز سے رابطہ کیا تھوڑا سا یہ بتائیے گا یہ کچھ دن پہلے میں نے دیکھی ویڈیو بچے کی وہ قرآن پاک کو آت میں لیا تھا اور رو رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ میرا میسہ یہ زیادتی ہوئی ہے یہ معاملہ تو ہے تو میں نے اس کے بعد خود اس سے رابطہ کیا میں نے کہا بچے کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ کس نے آپ کو مارا ہے اس نے بتایا جناب یہ یوٹیوبر ہے رجب اس نے مجھے مارا ہے گھر بلا کے پھر کافی تشدد بھی کیا ہوا تھا میرے پسٹل مجھے میرے موہ میں ڈال دیا مجھے جان سے مارنے کی دمکیاں دی تو اس پہ میں نے اسے کہا کہ جناب آپ آؤ ہم اس کے خلاف کاروائی کرواتے ہیں کاروائی اسٹین تک ہو چکی ہے کوئی اف آئی آر کوئی درخواست ہو چکی ہے رجب کے خلاف جی ہم نے جو ہے سی سی پیو لاہور کو اپلیکیشن دی ہے اس کے بعد اب آج آئی جی پنجاب کو اور سی ایم پنجاب صاحبہ کو اور تیسرا ہم نے جو ہومن رائٹس ہیں وہاں پہ بھی ہم دے رہے ہیں اپلیکیشن کے کوئی بھی بندہ اٹھ کے مو اٹھایا اور کسی کو بھی مار دیا آپ کے اندر ادم برداشت آگی ہوئی ہے برداشتوں کا مادہ ہونا چاہیے کسی بھی بندے کے اندر اگر آپ سلیبٹی بن گئے ہیں آپ پبلک فگر بن گئے ہیں تو آپ کا دل اگر اتنا ہے تو آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے لوگوں نے آپ پہ تنقید بھی کرنی ہے لوگوں نے آپ سے محبت بھی کرنی ہے لوگوں نے پیار بھی کرنی ہے لوگوں نے آپ سے نفرت بھی کرنی ہے یہ آپ پہ ہے کہ آپ کتنا برداشت کرتے ہیں دیکھیں جی جو بندہ بھی جرم کرتا ہے اس کے جو اس نے جرم کیا ہوتا ہے دفاعات وہی لگنی ہوتی ہیں اب رجب نے کیا کیا ہے اس بچے کو مارا ہے پیٹا ہے اس کو اگواہ کر کے اپنے گھر میں رکھا ہے چار پانچ گھنٹے اسے حسبے بجاہ میں رکھا گیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے جو اس پہ دفاع لگتی ہے وہ تین سو پینسٹ کی لگتی ہے اگواہ اس نے کیا ہے دوسرا اس نے بچے کو اصلے کے زور پر جان سے مارنے کی دمکیاں دی پانچ سو چھے بھی اس پہ لگتی ہے پھر اسے زخمی کیا ہرٹ کی دفاعات اس پہ لگتی ہیں دیکھیں یہ جتنی بھی دفاعات ہیں یہ نون بیلیبل ہیں ان کی زمانت بنتی نہیں ہے یہ نون بیلیبل اوفینسز ہیں اگر یہ دفاعات اس پہ لگ جاتی ہیں تو انشاءاللہ یہ اریسٹ ہوگا انشاءاللہ اسے سزا ملے گی جنید بھئی یہ رجب بھی ایک بات مان چکا ہے کہ میں نے یہ رغمال بھی بنایا اس کو تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے اور اس کو مارا بھی ہے سہاں سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اس کی زمانت ہو پائی کیونکہ یہ جرم خود مان گیا رجب دیکھیں جی سب سے پہلے نا جب آپ آور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں نا کہ آپ کو لگتا کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں تب آپ گلتی کرتے ہیں اب اس نے گلتی کل یہ کیا کہ انٹرویو میں خود کہہ رہا ہاں جی جی میں چکے ہیں میں جی مارے ہیں یہ ہمیں پروف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب وہ خود ایڈمٹ کر گیا ہوا ہے دیورنگ انویسٹیگیشن بھی یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اس نے بچے کو اٹھایا اگواہ کیا مارا تشدد کیا زخمی کیا جان سے مارنے کی دمکیاں دی اور تیل ناو ابھی تک دے بھی رہا ہے وہ بچہ کافی گھبرایا ہوا تھا اور کل بھی اسے دمکیاں مل رہی تھی تو دیکھیں یہ مس پروف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس نے اپنے آور کانفیڈنس میں اس نے سب کچھ قبول کر لیا جنید بھئی بہت بڑا بدماش ہے رجب کہ دمکیاں بھی دے رہا ہے دفعات بھی مان رہا ہے جناب یہ پنجاب کہتے ہیں کہ جو پنجاب وہ ماجے دی ترتی ہے ٹھیک ہے پنجاب ماجے دی ترتی ہے اے تھے اچوچی دی ورگے بھی آئے نے اے تھے جگہ گجر ورگے بھی آئے نے جناب کوئی ونی ہے تھے سب سے بڑا جو بدماش ہے اس ملک میں وہ قانون ہے اس ملک میں جب سب سے بڑا بدماش ہے قانون نہیں مانتا کسی بھی بدماش کو تو یہ تو بچارے ہے بھی یوٹیوبر ہیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر آج یہ یوٹیوب بند ہو جائے تو یہ بچارے سڑکوں پہ آ جائیں گے کئی تفہ پاکستان میں یوٹیوب بند ہوئی ہے یوٹیوب بند ہوگی تو کون رجب کون ڈکی کون فلان بھئی آپ کی پہچان کیا ہے کہ میں جی یوٹیوبر ہوں یوٹیوب بند آپ بھی ختم اس لئے بدماشی والی کوئی بات نہیں ہوتی ہاں کسی مارے بندے کے ساتھ زیادتی کر دو تو قانون تو عرکت میں آئے گا تو وہ اوپر ایک ذات بھی بیٹھی ہوئی ہے جس نے آپ کو یہ نوازہ ہوا ہے خود رجب بٹ اپنے انٹرویوز میں بتاتا رہا ہے کہ میں بارہ ہزار پے میں شالم مارکٹ میں کام کرتا تھا میں وہ اٹھاتا تھا کارٹن اور اوپر تک چھوڑنے جاتا تھا بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے بارہ ہزار سے بارہ لاکھ کر دیا تو یار اللہ کا شکر دا کرو آفیرون بن کے پھرنا چاہ رہے ہو تو اس طرح نہیں ہوتا بارہ لاکھ نہیں بارہ کروڑ چلے بارہ عرب بھی لگا لیں یار بھائی پنجابی ساری اس ٹیم سوشل میڈیا سے رنم کر بھائی میری بات سنیں پیسے سے کیا مطلب ہو جانا ہے اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا میں اکثر لوگ آپ نے پیسوں کا ذکر کیا ہے فراد نے میرے انٹرویو میں بتایا بھی ہے کہ اس نے کہا جی میں بیس پچیس لاکھ لگا کے اپنی زمانت کروالوں گا اور تجھے ساری عمر کے لئے جیل میں ڈال دوں یہ بات بھی اس نے کی بھائی جانو کھیڑا کوئی ہٹلہ رہے گا کہ میں جو کہتا تھا وہ ہو جانا ہے وہ بچہ ہے یار اس کا کیا بگاڑ لے میں آپ کو یہاں پر دمکیاں دے دوں گا میں تو انہوں جیل چپا دیا گا بھائی کیسے کوئی پریکٹیکل بات کرو یہ سوشل میڈیا والی باتیں نہیں ہونی چاہیے کیسے اس بچے ہیں کیا کر دیا اس بچے ہیں دیکھیں جی ہماری وہ سسٹر ہے جن کے خلاب وہ ویڈیو بنا رہا تھا میں مکری کر رہے تھے نا ان کی نکلیں اتار رہے تھے ہماری بھی وہ بین ہے سب سے پہلے وہ عورت ہے ہمارا اکترام ان کا بہت زیادہ کریں گے ٹھیک ہے لیکن اب دیکھیں مسئلہ کہاں پہ آتا ہے ہم نے کہا تھا انہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہن آئے آ کے یہ ویڈیوز بنایا کریں آ کے وہ دیکھیں پچھلے دنوں میں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی ان کی کہ وہ ڈول کی تھا پہ رکس کر رہی ہیں کر رہی ہیں میں نے انہیں کہا یہ آپ نے انہیں کہا ہے جب آپ ایک پبلک فگر بنتے ہیں آپ خود سوشل میڈیا پہ آ کے آپ وائرل ہونا چاہ رہے ہیں تو بھئی جن جب آپ سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں پبلک فگر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ پبلک پروپٹی بن جاتے ہیں پھر لوگوں نے آپ کی نکلیں بھی اتارنی ہیں اب اتنے دنے بڑے ایکٹرز ہیں وہ تو پھر گولی مارتے پھریں سب کو تو آپ تو چھوٹے سے یوٹیوبروں یار کیا ہو گیا جنید بھر تھوڑا سا بتائیے گا یہ دفعات خالی رجب بڑھ کے اوپر لگنے جا رہی ہیں یا اس کے بہنوں کے اوپر بھی یہ دفعات لگنے جا رہی ہیں کیونکہ تشدد میں وہ بھی شامل تھا اس نے بھی کہا اس نے بھی انٹرویو میں کہا کہ جی میں نے تشدد کرتا رہا ہوں بھائی جاند دونوں نے کیا ان کے ساتھ کوئی دو تیر ناملوم لوگ بھی تھے وہاں پہ نا ان کے جو تھے ہم نے تینوں کا دو ناملوم ہے اور دو یہ جو رجب اور اس کا بینوئی ہے ان کے خلاف ہم نے کرنا ہے کیونکہ دیکھیں زیادت تینوں نے کیا ہے یہی اب قصوروار ہے اور انہی پہ ہم لگائیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی تیسرے پر اہمی بلا وجہ لگانے کی جو وہاں پہ دوست کے ناملوم دوست تھے یا وہ گارڈ تھے کیا تھے ان کے خلاف بھی ہم کروارے ہیں کاروائی کب تک یہ سلاحوں کے پیچھے ہمیں نظر آئے گا رجب بٹ ایف آئی آر ہونے جا رہی ہے ظاہری بات ہے قانون ہے پاکستان میں تو کب تک بھائی جاند سب سے پہلے یہ ہونا ہے کہ ایف آئی آر لانچ ہوگی انشاءاللہ اگر وہ پری ریسٹ بیل نہیں کرواتا تو اسی دن ہی ہم کوشش کریں گے کہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو کہہ کہ اسی دن ہی اریسٹ کروائیں اریسٹ ہوگا عدالت میں پیش ہوگا عدالت میں جا اگر وہ بیل رکھتا ہے تو ہماری ہنڈرڈ پرسن یہی کوشش ہے کہ ہم نے اس کی بیل ریجیکٹ کروانی ہے اور اسے جیل کے اندر بجوانا ہم نے تاکہ یار ان لوگوں کو جو یہ فرون بن جاتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اور بائی جن میں بلیو کریں میں دو ہزار بیس سے سوشل میڈیا پہ ہوں میں دو ہزار بیس سے سوشل میڈیا پہ رہوں ملینز میں فالور ہیں یار میں نے نہیں کبھی فرون بنا بھئی میں کالا کوٹ پالے میں گنڈا بن گیا یار نہیں یار ایسے ہوتا آپ یہ لوگوں نے آپ کو محبت دی ہوتی ہے انہوں نے آپ کے پیار کر رہے ہوتے ہیں آپ کو واج کر رہے ہوتے ہیں اسی واج ٹائم کی بیک میں ہمیں وہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں بھئی جن ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے بجائے ان کے ساتھ ہم یہ معاملات کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتا یار رجب کیا یہ فراز کا ایک دوست تھا وہ انٹرویو دے رہا آج کل سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے کہ ہم نے غلط کیا کیا سمجھتے ہیں کہ رجب نے اس کو بھی دھمکیاں وغیرہ لگائی ہیں اپنے پاس بلا کے اس کا بھی انٹرویو کروایا پتہ نہیں بھائی جن یہ تو نہیں مجھے پتہ کہ اس کے دوست کون ہے میں تو یہ رجب اٹ کو بھی تھوڑے دن نہیں پہلے مجھے بھی پتہ لگا یہ سارے معاملات کا تب سے ہی جاننا شروع ہوا ہوں مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے دھمکیاں دیں ہوں گی تو اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو بھائی جن میں اس کے لئے بھی اویلیبل ہوں آئیم جناب میں کب فیس مانگ رہا ہوں اللہ تعالی نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے بھائی جن الحمدللہ میں ہر اس بندے کے لئے ہوں خالی رجب کے اگینسٹ نہیں جس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اللہ نے اگر مجھے وکیل بنایا ہوا مجھے آٹھ نو سال وقالت میں ہو گئے ہیں اللہ تعالی نے سب کچھ دیا ہوا ہے تو اگر میں اپنی وہ ایفٹ ان گریب لوگوں کے لئے کر دوں گا کوئی دعائیں بھی تو لے لیں گے نا پیسے دینے کے لئے تو بڑے کلائنٹس ہیں اللہ کا شکر ہے آل آور دا ورڈ میرے کلائنٹس ہیں خالی یہاں پہ پاکستان میں نہیں ہے آپ مجھے کسی ملک کا نام لے میں اس کا نمبر کا نکال کے دوں گا بندوں کا اور کہوں گا وہاں فلاں بندے میرے کلائنٹ ہے کلائنٹ بھائیوں والا ریلیشن بن گیا ہوا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پیسے دینے کے لئے اور بڑی دنیا ہے یہ جو بھی لوگ ہیں کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے تو میں ہمیشہ ویلے بل ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے